مسکرائیں اور سب لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط ہے جب کوئی تم سے کام نکلوانے میں نہ شرمائے تو تم بھی انکار کرنے سے مت شرماؤ زندگی میں اتنی مسروپیت بڑھا لو کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے شوہر کا لا پروہ رہنا زوجہ کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے بہترین حاصل کرنے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے کیونکہ پاک کو تو پاکیزہ ہی ملتا ہے نماز پانچ وقت اور اخلاق چوبیس گھنٹے پرز ہے کسی کے عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچھ رہے ہر کامیاب انسان کے پیچھے نپرت کرنے والوں کی لمبی قطار ہوتی ہے ایک دن ربی کریم حقیقت دکاہی دیتا ہے ہر محبت کی ہر رشتے کی پھر پرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا بزرک پرماتے ہیں جب پسل رنگ بدلے تو اس کو کٹ دو اور اگر کوئی اپنا بدل جائے تو اس کو چھوڑ دو خروج پر بھی آئیں گے ایک دن ضرور میرا ساتھ چھوڑنے والو میرا زوال ساری عمر کا تو نہیں صحیح معنوں میں وہ انسان ازاد ہے جو خواہشات کا غلام نہیں ہے کسی کو دکھ اتنا سوچ کر دینا کہ کسی انسان کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے زینگی کسی نے کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ضرور ہوتی ہے قرآن شریف ایک نصیحت ہے اور بیماروں کے لیے شفاہ ہے اور جب کوئی تم سے پیچھے ہٹنا چاہے گا تو سب سے پہلے اس کے بولنے کا انداز بدلے گا جو انسان احساسی کم تری میں مبتلا رہتا ہے وہ ناکھارا ہو جاتا ہے مصیبت کے وقت گبرانا نہیں چاہیے اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے ہیں وہ سختیوں پریشانیوں پر سبر اور نعمتوں پر شکر کرنے سے ہی ہوئی ہے جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگ کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے تمہاری بہتری کس چیز میں ہے تمہارا رب تم سے بہتر جانتا ہے خوش یا باتنے کی کوشش کرو نپرتے تو پہلے ہی عروج پر رہے اچھا ہے کہ گزرا وقت واپس نہیں آتا ورنہ کتنے ہی لوگ بے نقاب ہو جاتے بابا جی کہتے تھے اپنے گھر کو کبھی غریب خانہ نہ کہو یہ بہت بری بات ہے جس گھر میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہو رزق ہو اولاد ہو روشنی ہو اور چت ہو وہ رحمت خانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو صدقہ کرو اور پہنو لیکن اسراب اور غرور سے بچو محبت کرنے کے لیے ایک بات ذہن نشین کر لے جس سے محبت کی جائے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے زندگی میں اکثر کی گئی غلطیا تمہیں سوچنا سمجھنا اور بولنا سکا دیتی ہے ہر کام آسان ہونے سے پہلے پیچیدہ ہوتا ہے ماضی میں متجیوں اور مستقبل کی خواب مت دیکھو اپنے دماغ موجودہ حالات پر مرکوز رکھو آپ کے دو میٹے بول کسی کی زندگی بر کی تکاوٹ کم کر سکتی ہے مسکراؤ نپرتوں کے جہاں میں محبتوں کو پروغ دے وقت بھی عجیب چیز ہے کسی سے گزرتا نہیں کسی کے پاس ہوتا نہیں یہ بہت ہی گاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی وہ چین لی جاتی ہے جس رات تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جائے کہ بہت جل تمہیں دولت ملنے والی ہے زندگی بہت میٹی ہے اگر اس میں کوئی انسان اپنی زبان کا زہر شامل نکرے گر میں چاہے ہاتھ کمرے ہو مگر دیکھ لینا سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوگا جہاں ما رہتی ہو انسان کو کسی کی نیت جاننے کے بارے نہیں بلکہ اپنے نیت کو ساپ رکھنے کا عجر ملے گا ایک اچھی عورت سے خوان کی زندگی جنت کے ایک گرد جیسی ہے اچھے خوان سے بیوی کی زندگی جنت کے باغ جیسی ہے مٹاپے کی شکار لوگ مہار مون کلونجی کا استعمال کرے دبلے ہو جائیں گے اخلاق وہ ہتھیار ہے جو تمہارے کردار کو روشن بناتے ہوئی تمہیں پروکار بنا دیتا ہے انسان سب سے زیادہ عدور وعدے اپنے ربی کریم سے کرتا ہے غم کو دور کرنے والی بہترین شے تقدیری الہی پر بروسہ کرنا ہے اسکرائیے اور سب لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط ہیں